ابھی اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے نا انٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی جماعت نہیں دی ایون کے پی ٹی ای جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ آئی اب تو سار میں اکثر ساتھیوں کو آس کے کہتا ہوں کہ کتا بھی مرے تو عوام کہتی ہے فوج کی گلتی ہے اچھائیوں کو پروان چڑھانا یہ سب سے اہم شعبہ جو ہے ایک حکمران کے لیے ہوتا ہے یہ طبقہ جو ہے یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جو ہے ٹھیکے دا سمجھتا ہے نا اپنے معاشرے کا جب بھی کبھی بات کرتے ہیں عوام کی فلاہ و بحبود کے لیے تو یہ صرف جو ہے ڈیولپمنٹ تک محدود ہیں یہ لوگ یہ نالی کی بات کریں گے سڑک کی بات کریں گے بریج کی بات کریں گے جتنا بدتمیز ہے اس کو آج کل کی سوسائٹی میں اتنا بولڈ کا جتنا زیادہ لاؤڈ ہے کوئی تو وہ اتنا اچھا ہے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ ٹرین شروع کیا ہے کہ کسی کو اگر آپ نے ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو اس کی اوپر اس کی پائیوٹ لائف کے اوپر آپ کی چھوٹے شال دو کسی کے اوپر کسی نے زنہ کی تعمت اب لگا دی اور ثابت نہیں کہا سکا تو اسی کڑے اس پر پڑیں گے حالانکہ سو کڑے زنہ کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دوبارہ اپنے پینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تھامنل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی جو ڈسکشن ہوگی وہ جو اخلاقیات ہیں نبوی اخلاقیات ہیں اسی کے اردگیت گھومے گی اور پاکستانی پولٹکس کے آج کل کیا حالات جا رہے ہیں یا فیوچر میں کیا ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے مدسر بھائی شبیر بھائی جو ہے وہ آج کی ڈسکشن میں دوبارہ ہمارا ساتھ دیں گے ویلکم سر ویلکم شبیر بھائی ویلکم سلام ورحمت اللہ اچھا مدسر بھائی سب سے جو پہلا سوال ہے پچھلے کوئی آٹھ دس مہینوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں اور بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے ان باکس میں بھی کہ اس ٹاپک پہ جو ہیں وہ ہم ایک پاڈکاسٹ الائدہ سے کریں مدسر بھائی پولٹکس جو پاکستان کی ہے جس طرف ہماری نوجوان نسل کو آٹھ سے دس سال پہ لے کے جایا جا رہا ہے اس کے پیچھے آپ پولٹیشنز کی بات کریں اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا اول ایک پوری سوسائٹی کا جو مزاج بنتا ہوا ہم نے دیکھا ہے وہ ہے ایک بد اخلاقی اخلاق سے گری ہوئی ایسی حرکت کہ میں نام لوں گا جونکہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور عمران خان صاحب سے بھی کافی چیزوں پہ ہمارا اختلاف ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے مدسر بھائی جو ان کی پرسنل لائف پہ بہت گھٹیا اٹیک ہو رہا ہے حتیٰ کہ وہ آپ سے آف دا کیمرہ ہم بات کر رہے تھے کہ لڑکوں کے ساتھ بھی غلط ریلیشن اس قسم کی پستی پہ جو ہے وہ معاملات گئی ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے مذہبی لوگ چاہے وہ خلافت کے دائی ہوں کہنے والے یا چاہے وہ مین سٹیم جو سیاست ہے جمہوریت اس میں لینے والے آپ کہہ لیں کہ پرسنلٹیز ہوں یا مذہبی جماعتوں کے لیڈران ہوں اور صحافی بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے جب آپ جیسا بندہ یا ہمارے جیسا بندہ یا کوئی بھی ایسا بندہ کسی بھی جماعت سے اکامت دین کی بات کرتا ہے تو اس کی جو اپنی پرسنلٹی ہے کیا اس پہ بھی یہ چیز لاغو نہیں ہونی چاہیے کہ باہر تو آپ جس دین کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہو آپ کے اپنے جسم پہ یا آپ کی اخلاقیات پہ وہ کتنا نافذ ہونا چاہیے اور دین اس حوالے سے ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے کہ اختلاف کو کس حد تک لے کے جائے جائے ابھی تو ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان کی جو خواتین ہے گھر کی اس کی بہنیں اور اس کی جو وائف ہے اس کو بھی انوالف کر دیا گیا ان سارے چکروں میں تو آپ اس حوالے سے کیا رہی رکھتے ہیں پھر جزا کے لخیر کہ آپ نے موقع دیا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے یہ انفورشنٹ معاملہ ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی ہے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سیہین کی روایت ہے کہ انما وعیستو لئتم مقارم اخلاق مقارم اخلاق یعنی میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں ٹھیک ہے یعنی آپ اسلام نے اپنی جو مسجد بیست کے جو ان کا تھا اوبجیکٹیف تھا اس میں بڑا اوبجیکٹیف تو ذریبات ہی تھا کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے لیکن اس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ جو اخلاق ہیں اس کا اتمام ہو جائے تو جسٹ امیجن کہ کتنی اہمیت ہے اس ایشو کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اسلام کی پوری تاریخ ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر اخلاقیات کو ہمیشہ ٹاپ پرارٹی حاصل رہی ہے لیکن ہم جس دور میں رہ رہے ہیں پہلے درہ اس کو بھی خوڑا سا ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں جسے ماں بعد جدید اور کہتے ہیں پوسٹ موڈن ایرا کہتے ہیں پوسٹ موڈن ایرا کے اندر ایک خاص بات یہی ہے کہ اس کا خاصہ ہے یہ کہ کسی قسم کا تقدس کسی قسم کی کوئی عزت یہ باقی نہیں رہنی چاہیے ٹھیک ہے نا وہ جو ویسے تو اقبال نے کسی اور سنس پر بات کی تھی کہ زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا لیکن وہ لوگ اس کانٹیکس پر بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ دیکھ رہتے ہیں کہ آگے یہ وقت آنے والا ہے تو یہ ہر جگہ پہ جو کل دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عزت اچھالنا ہے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ ایک نوم ہے بلکہ بدتمیزی جو زیادہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے زیادہ جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں بہت بولڈی بات کر رہے ہیں بڑے اگریسیو ہے یہ بندہ حالانکہ یہ ہم بد اخلاقی کو کچھ اچھے ورڈز دے رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جتنا بدتمیز ہے اس کو آج کل کی سوسائٹی میں اتنا بولڈ کہا رہے ہیں اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو بزرائی ملتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو سپورٹ ملتی ہے سوسائٹی سے کہ یار یہ ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ لاؤڈ ہے کوئی تو وہ اتنا اچھا ہے تو یہ ایک اوورال جو ہے نا اس پوسٹ مارڈن ایرا کا ایک خاص سا ہے پھر دوسرا جو اہم پہلو یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ڈیو پرنسپلز ہیں یہ بھی ذریعی بات ہے کہ ویس سے ہی ہمارے اندر آئے تو تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو پولٹیکس ہمیشہ جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک سب ٹاپک ہوا کرتا تھا سیاسیات جو ہے یہ اخلاقیات کا سب ٹاپک ہوا کرتا تھا ایون کے گریک فلسوپی میں بھی تو لیکن یہ ہے کہ اب تو اس کے بالکل برخص یہ بات ہو چکی ہے اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا پولیڈیشن ہوئے جو ایفیکٹیو ہے اخلاق چاہے جتنا مرتی اس کے برے ہوں تو یہ تو ایک چیز ایگزیس کرتی ہے اور یہ آلیڈی ہمارے پر معاشرے کے اندر یہ معاملہ تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ پوسٹ مارڈن ایرہ میں جو سب سے بڑا ایشو جس کی وجہ سے پوسٹ مارڈن ایرہ شروع ہوا یہ کہا جاتا ہے کہ کمیونکیشن ٹکنالوجی کا جو کی جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا اور مختلف جو آپ کے پاس آوٹلیٹس موجود ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں تو اس کے بعد سے تو یہ ایکسپلوجن ہوئی ہے نا اس کے اندر اس کے سیڈز میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ وہ پہلے سے تھے لیکن وہ پودا نہیں بن رہا تھا نا بڑا اب تو تناور درخت بن گیا ہے بد اخلاقی ایک نام بن چکا ہے اس میں جو خاصلہ پر پچھلے کچھ عرصے میں ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے وہ یہ جو کہ ہمارے انفورچنٹلی ہمارے بھائیوں نے ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ ٹرین شروع کیا ہے کہ کسی کو اگر آپ نے ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو اس کی پائیوٹ لائف کے اوپر آپ کی چھوٹے شاہر دو اور داری بات ہے وہ شخص جو آگے کچھ نہیں کر سکتا کئی لوگوں نے تو خودکشی ہیں کی لوگوں کو مجبوراً خودکشی کرنی پڑی منٹل سٹریس لیول اتنا ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے یہ تو وہ کیسز ہیں جو سامنے آگئے لیکن کتنی لوگ ہیں جن کے یہ کیسز سامنے نہیں آسکے لیکن وہ اسی طریقے دنیا سے چلے گئے کیونکہ یہ چیز کہ ایک بندے کی کسی پائیوٹ لائف کا کوئی ایسپیکٹ ہے جو لوگوں کے سامنے اچھال دیا جائے یہ ایک ایسا ماملہ ہے کہ بڑے سے بڑا جو ہے حالانکہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کہ خود یہ کام کیا کرتے تھے لیکن جب ان کے ساتھ خود ہوا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی کی جو غلط بات ہے وہ اچھالنا یہ دین کے مزاج کے بالکل باخلہ بات ہے بڑے مشہور صحابی ہیں جن سے زنا کی غلطی ہو گئی تھی جب انہوں نے آکے اقرار بھی کیا اور پھر وہ سزا بھی ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو دو صحابہ آپس میں عزوان اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کتنا مطلب ایسا شخص آئی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کیسے شخص ہے کہ اس کی برائی پہلا طرح نے پردہ ڈال دیا تھا اور اس نے لوگوں کے سامنے اس کو دوبارہ سے پیش کر دیا اس پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ ایک مرے وے بکری کا بچہ پڑا تھا یہ ایک لاش پڑی ہوتی ہے اس کی تو کہا کہ اس کو تناول کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہمیں یہ کیوں حکم دے رہے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے ابھی اپنے بھائی کی جو بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھایا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے یعنی اس شخص کے بارے میں بھی جس کے بارے میں کلیر ہے کہ اس سے زنا ہوا ہے اور اس پہ سزا بھی نافذ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت نہیں دی کہ وہ یہ بات کریں اس طرح کی بات کریں اس طرح یہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جو ایک عورت سے زنا کا مملہ ہوا اور اس نے آکے قرار کیا تھا اور جب اس پہ رضی جم کی سزا نافذ کی گئی تو جب وہ ایک پتھر اس کو لگا اور اسے خون کا خوارہ چھوٹا وہ جب خوارہ پوٹا تو اس سے جب وہ کچھ خون کا چینڈہ پڑا ہے ایک صحابی پہ تو اس نے کہا کہ کتنی ناپاک ہو رہا تھی کہ مجھے بھی اس نے ناپاک کر دیا تو آپ سے سمجھنا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کیسی توبہ کیا اس نے وہ توبہ کیا کہ اگر مدینے والوں کے ہم بانٹ دیں تو یہ سب کی توبہ قبول ہو جائے تو اب یہ ہے کہ اسلام تو مجرموں کے حوالے سے بھی یہ بات کرتا ہے کہ ان کی بھی پرائیوٹ لائف یا ان کی بھی کوئی ایسی بری چیز ہے اس کو آپ نہ اچھا لو ٹھیک ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر حد قذف رکھی گئی ہے حد قذف کیا ہے کسی کے اوپر کس نے زنہ کی توبہ تب لگا دی اور ثابت نہیں کر سکا تو اسی کوڑے اس پہ پڑھیں گے حالانکہ سو قوڑے زنہ کی ہیں جو کہ بہت بڑا جرم ہے لیکن ثابت نہیں کر سکا تو اسی قوڑے اس پہ پڑھیں گے اور پھر اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی اسلام کیا کر رہا ہے کہ برائی کو ان اپنے سے روکنا اسلام کا تو مزاج ہی ہے کہ برائی اگر ہو بھی گئی ہے تو اس کو کارنٹین کر دو وہیں پہ روک دو لیکن یہاں پہ تو یہ معاملہ ہے کہ برائی پھیلانا ایک نارم ہے ٹرنڈ سمجھ لیا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں میرے ایک صافی ایک ہیں دو سن سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے یہ صافی اخلاقیات بھی کوئی ہیں یا نہیں صافیوں کی اخلاقیات ہیں کوڈ اف کنڈکٹ ہوتا ہے یا نہیں یا وہ ہر قسم کے کوڈ اف کنڈکٹ سے آزاد ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کسی کے بارے میں جناب وہ نیوز چڑھا دی ٹھیک ہے تو اس پہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں تو اچھی بات ہے دیکھیں ہم نے ان کی چیز چلا دی ہے ان کو بس موقع ہے کہ وہ آ کے تردید کرتے ہیں اس کی زیادہ کلیر ہو جائے گا لوگ تو میں نے کہا بھی آپ نے تو آپ نے اس کی عزت اچھال دی ہے اب وہ بچارہ تو کہیں کہ نہیں رہا اب لوگ اس کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں گے اس کے اپنے گھر والے اچھال دی پگڑ گے اور آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں اس پہ تو آپ پتہ کہ توبہ اس سے کسے قبول بھی نہیں ہوگی وہ تو آپ پتہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت والے دن مفلس کون ہوگی یہ بھی صحیح ہیں کی روایت ہے کہ مفلس کون ہوگا آپ سے سمجھمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس در مردی مفلس تو وہ ہوگا جو کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس نے کسی کی عیبت کی کسی کی چولی کی کسی کے بارے میں بدنی کی وہ سب لوگ جہاں ہیں وہ لائن میں کتار میں کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس کی اچھائیاں ان کو دیتی جائیں گے وہ دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی اچھائیاں جو تھیں جو پہاڑ کی مانتی وہ ختم ہو جائیں گی اور لوگ ختم نہیں ہوں گے لوگ کے کلیمز ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پھر ان کے گناہ اس کے خاتے میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یہ ہے مفلس تو یہاں کچھ خدا کا خوف بھی ہمیں رکھنا ہے مجھے ان پر چلو افسوس اور دکھ ہے یا ہمیں ہونا بھی چاہیے اور ان کو سمجھانا بھی چاہیے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ تو ظالم ہیں لیکن مجھے ان پر زیادہ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے دیکھا دیکھی ان کی اس بات پر اعتبار کر کے اس بات کو آگے پھر آ رہے ہیں اور ان میں سے ہمارے دینی لوگ بھی سامل ہیں مذہبی لوگ بھی سامل ہیں کیونکہ ٹرنڈ رہے چلا ہوئے ایک خبر آتی ہے اس پر آگے آپ آورڈ کر لیا اب وہ جو گناہ ہے اس میں آپ بھی شامل ہو چکے ہیں اب عمران خان صاحب کو اگر عمران صاحب کے خلافے کر رہے ہیں یا کسی اور بندے کے ساتھ کر رہے ہیں تو سارے کے ساری آپ نیکی ہیں اسے دے رہے ہیں آپ کو اس بات کا احساس نہیں تو بلکل یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو خاص طور پر عمران خان تو ایک شخص رہے ہیں اصل میں تو ہر کسی کا یام آمدی ہو رہا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں عمران خان صاحب سے بھی رہتی ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا دوسروں کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو ہم تو اسے کنڈیم کریں گے یہ غلط بات ہے اور اس میں سب سے بڑا قصور کن کا ہے سب سے پہلے تو داری بات ہے ذمہ داری بنتی تھی ان صحابیوں کی جو یہ خبر بریک کرتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے صحابی بات کرتے ہیں یا خبر آئیے بڑی زبرز میں سوچ نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے نہ ہی مجھے اس کے ڈیٹیئرز میں بتا سکتا ہوں بس میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوا ہے اب یہ بات آ جاتی ہے مارکٹ میں اس کے بعد پھر لوگ اس کے اوپر ویلوج بناتے ہیں گھانیاں گڑتے ہیں یہاں تک کہ اس بندے کی عزت جو ہے وہ تو آپ نے اچھال کے رختی پکڑ کے حالانکہ جب آپ پوچھا جائے کہ بس کیا دلیلہ آپ پیش کریں کسی جو ہے نہیں مرے پاس ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے صحابیوں کا جو معاملہ ہے کہ ہمیں خبر مل جائے جیسے تیسے مل جائے اس کو کوئی اسلامی میار بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے خبر ملی ہے تو تحقیق تو کرو کہ فاسق سے ہے یا نہیں ہے اور دوسرا ہے کہ اس کے اوپر ایویڈنسز ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کسی متعلقہ آثورٹی تک بتا دیا آپ نے لیکن اس کو اچھالنا پبلی کے لیے یہ تو ایسا معاملہ ہے جس نے پوری سوسائیٹی کو جو ہے ٹاکسک بنا کے رکھ دیا اور آپ کسی کی بھی عزت تاری بات ہے محفوظ نہیں ہے اور آپ دیکھنے یہ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھنے کہ بڑے بڑے نیکٹورکس چل رہے ہیں اس میں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکی ہیں وہ پھستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس میں اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہر بندہ اس پر اپنا ہاتھ ساپ کر رہا ہے تو یہ چیز اس کو ختم ہونا چاہیے یا کم سے کم اس کے اوپر کوئی چیک ہونا چاہیے اور کم سے کم ہمارے دینی جو بھائی ہیں جو مذہبی لوگ ہیں ان کو تو اس کا حصہ شکاہت نہیں ہونا چاہیے وہ تو اس پرپاگینڈا کا حصہ نہ بنے اور وہ اس طرح کے معاملات میں جو شریک ہو رہے ہیں ان کو تو کم سے کم توبہ کرنی چاہیے یہ معاملہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر روز میں میں شرعہ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو یہ سب عمال ہمارے دینی وعبال بن جائیں تو کیا فائدہ ہوا حالانکہ ہمیں نہ تو اس سے کوئی سیاستی فائدہ ہو رہا ہے نہ ہی کوئی بیسے کوئی دنیا کی فائدہ ہو رہا ہے تو کچھ تو سیاستدان ان کو تو کچھ فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ ہے کہ جو باقی سوسائٹی ہے اس سے تو کچھ سے وہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں لے رہی اس کے لئے تو اس سے پہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور اس کے لئے بر کچھ نہیں ہے لیکن اس چکر میں وہ اپنی آخرت گوھا رہے ہیں اس پہ ہمیں برحال سوچنا چاہیے اور ان کو بھی سوچنا چاہیے جو اس کرام میں ملے میں سے اچھا شبیر بھائی یہی والا سوال بڑی ایک سخت قسم کے وعید فرمائیے کہ کسی شخص کے بھی جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لے اور اس کی علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ یقین کرنے سے مراد کے آگے اس کو پھیلا دے اب شبیر بھائی یہاں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس ٹائم پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اور اس کی فیملی کے حوالے سے یہ ٹرینڈ پیک پہ چلا ہو لیکن آورال ہم پچھلے کوئی آر دس پندرہ سالوں سے یہ معاملہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا کسی سے مذہبی یا سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس قسم کے غلیز اور اس قسم کے واہیار ٹرینڈ ہم شروع کر دیتے ہیں لیکن شبیر بھائی اس پہ زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس پہ ایک تو بالکل سیکولر اور لیبرر لوگ ہیں ان سے تو ہمارا گلہ نہیں ہے ہم نے تو اس میں جو خالصتن جو صبح سے راہ تک یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اسلام 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 وہ خود اور ان کے آگے کارکن بھی ہم نے ان چیزوں میں دیکھی ہیں چاہے وہ جماعتیں ہوں جو پولٹکس کے اندر حصہ لے رہی ہیں چاہے وہ جماعتیں ہوں جو اس سے بائیکارٹ کرتے آ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے شبیر بھائی کہ کیا ہمیں یہ نفس کو تسکین ملتی ہے شیطان اس کو بڑا نیک عمل کر کے پیش کرتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ جب اس حوالے سے کتنی حدیثیں بھی ہیں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی موجود ہے لیکن اس قسم کا معاملہ جو ہمارا پچھلے آٹھ دس سال سے جو یوتھ میں یہ ایک ٹرینٹ بن چکا ہے مدرسیر بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ کول سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑا دلیر اور وہ انٹیلیکچول بندہ سمجھا جاتا ہے جو اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرے اس کی کیا ریزن ہے بہت ہی آج آپ نے بڑا سلکتا ہوا ہم یہ کہیں گے یہ ایشو ہے بڑا اہم معاملہ ہے یہ اور آپ جب اس کی وجوہات کی طرف جاتے ہیں کیا اس کے وجہ ہوں گی ریزن کیا ہے اس کا تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کرایا تو آپ نے قرآن کریم میں فرمائے وَإِنَّكَلَ عَلَىٰ فُلْقٍ عَزِيمٍ کہ ہم نے ان کو وہ جو ہے میراج جو اخلاق کی ہے تو اس پر ان کو ہم نے کھاوا ہے یہ مطلب ان کا مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم ان کے جو ہیں امتی ہیں ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اخلاقیات کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے تو اس میں ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ فٹ آتے ہیں اصل میں جب آپ اس چیز میں گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہم ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو الیکٹرول پولیٹکس ہے اس میں جو بھی لوگ داخل ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ایسا کوئی پروسس نہیں ہے جس سے ان کو گزرنا ہے کوئی بھی انسان آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہیں پہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے کہیں پہ بھی جو ہے پارلیمنٹیرین بن سکتا ہے اس کے لیے تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایسے جو ہے اصول نہیں وضع کیا گئے ہیں کہ اس سے اس کو گزر کے آنا ہے تب ہی جا کے جو ہے یہ قوم کو کہیں پر جو ہے ریپیزنٹ کرتا ہے ہر ایک قسم کا آدمی اس میں آتا ہے اور ہم نہیں دیکھا ہے عام طور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آپ وجوہات پوچھ رہے ہیں تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے ہمارے معاشرے کے جو بترین تو نہیں میں کہوں گا لیکن بہت ہی جو ہے خراب قسم کی جو ہے وہ جو جن کا تعرف ہو یا جو لوگ رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو ہیں سیاست میں آتے ہیں ان کے لیے جو ہے کوئی قسم کا کوئی اصول نہیں ہے پیسہ ہے اور یہ پالٹکس ان کے لیے جو ہے وہ ایک کاریر ہے ان کے لیے ایک مستقبل ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنا فیوچر بنانے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاست جو ہے ایک بزنس بن گیا ایک دھندا بن گیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی ایسی تمیز نہیں ہے کوئی قسم کی کوئی قدگن نہیں لگائی جاتی ہے جیسے مدسر صاحب جو ہے فرما رہے تھے کہ جو جتنا جو ہے وکل ہے جتنا جو ہے وہ کھڑ کے بولتا ہے جو جتنی بڑی بات کرتا ہے جتنی بڑی جس کو گالی نکالتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بڑا بہدر ہے یہ جو ہے بڑا کیا کہتے ہیں کھڑ کے بات کرنے والا یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے گبراتا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس پورا سسٹم یہ کارپٹ ہے یہ بوسیدہ نظام ہے اس میں ہمیں کوئی بھی جو ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہمیں کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے یہ طبقہ جو ہے یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جو ہے ٹھیکے دار سمجھتا ہے اپنے معاشرے کا اصل میں میں آپ کو یہاں پہ عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ سات قسم کے لوگ جو ہیں روزہ میشر میں اللہ تعالیٰ کے سائے تلے عرض کے سائے تلے ہوں گے اور اس میں سب سے پہلا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے عادل بادشاہ عادل حکمران حکمرانی میں کہیں پر بھی ہو اب آپ دیکھئے کہ اتنا بڑا وہاں وی 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 آئی پی ایک ٹریٹمنٹ ملے گا لیکن پہلا جو سب سے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی حکمرانی میں ان والوں کوئی شخص ہے جیسے آج کے دور میں ہم کہیں گے کوئی منشٹر ہے چیف منشٹر ہے گورنر ہے یا پرائم منشٹر ہے پریزیڈنٹ ہے یا کہیں آرمی کے اوپر جہاں وہ لگا ہوا ہے یہ سب اسی میں حکمرانی میں ہی آ جاتے ہیں یہ چیزیں تو یہ عادل ہونا جو ہے اس کا اگر ہم اس پہ دیکھیں گے تو کون عادل ہو سکتا ہے وہی عادل ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ جو کہا نا العلم والجسم جو حضرت تعلوت کو جب مقرر کیا گیا بادشاہ اس وقت تو اس میں جو کہتے ہیں قرآن نے جو دو بہت اہم صفات کے بارے میں بات کی ہے کہ علم اور اس کے بعد کہا کہ اس کا جسم میں ہے اب ہم کہیں گے آج سب سے پہلے جو علم کیا ہے قرآن اور سنت کا گہرائی سے علم ہونا وہی پالیفائی کرتا ہے حکمران بننا آج آپ دیکھئے کہ ہمارے حکمران جو ہے جب ان کو پارلیمیٹ میں کبھی سورے اخلاس پڑھنے کیلئے کہا جاتا ہے تو سورے اخلاس تک نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی دیکھیں گے کہ دس سال پہلے وہ پالیٹکس میں آئے تھے تو بائیک پیس چلتے تھے آج ان کے پاس جو ہے دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیاں ہیں آج ان کے پاس دنیا کے مہنگے ترین گھر ہیں ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت اونچا ہے اور ان کے پاس بلیونز میں ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا جو اوبجیکٹو ہے سیاست میں آنے کا وہ دولت کا معنی ہے وہ ایک شہرت کا معنی ہے ان کے لئے یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اگر لوگوں کے لئے انہیں کچھ کرنا ہے انہیں کوئی انصاف کہیں پہ قائم کرنا ہے ان کے ترقی دینیاں اس میں ایک پہلو اور میں آپ کو بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ آج کی جو سیاست ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی ساری برائیوں میں لوگ جو ملاوث ہیں تو انہوں نے یہ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں عوام کی فلاہ و بہبود کے لئے تو یہ صرف جو ہے development تک محدود ہیں یہ لوگ یہ نالی کی بات کریں گے سڑک کی بات کریں گے بریج کی بات کریں گے اس کے آگے ان کا کوئی بھی سبجیکٹ ہی نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے جو ہم کہیں گے آپ نبی تھے رسول تھے لیکن آپ حکمران بھی تھے اس وقت باچھا بھی تھے آپ تو آپ نے اس وقت آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے جو کمپینینس ہیں آپ کے جو حساب تھے آپ نے ان کو چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات کی تربیت بھی کی آپ نے چھینکنے کے آداب تک سکھائے آپ نے تھوکنے کے آداب تک سکھائے آپ نے آپس میں ملنے کے آداب بھی سکھائے آپ نے گھر سے نکلنا باہر آنا وہ بھی سکھایا اور آپس میں سلوک بھی سکھایا آپس میں ہمدردی اور محبت کیسے کی جائے گی وہ بھی سکھایا تو ایک حکمران کی یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے صرف development کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں موجود ہو ان کا کلا کما کرنا ان کے بارے میں جو ہے اپنی عوام کو اپنی قوم کو آگاہ کرنا ان کو ساری برائیوں سے روکنا اچھائیوں کو پروان چڑھانا یہ سب سے اہم شعبہ جو ہے ایک حکمران کے لیے ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے جو ہے اس کو بالکل confine کیا گیا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس فنڈ سے ہیں ہمارے پاس development کا اس تک اس کو محدود کیا گیا اس سے باہر نہیں اس کو نکالا گیا جبکہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور پاکستان میں qualification ہونی چاہیے تھی اس کے لیے جس کو بھی سیاست میں آنا ہو qualification ہونی چاہیے تھی کہ یہ یہ اگر اس میں جو ہے qualities ہیں یہ یہ چیزوں پہ اگرے برابر اترتا ہے تب ہی جا کے جو ہے اس میدان میں آ کر یہ جو ہے کوئی انصاف کر سکے گا کوئی اچھائی کو بڑھا پائے گا ورنہ کیا ہو رہا ہے آج آپ دیکھ لیجئے کہ صرف اندازہ اندازہ نہیں ہم کہیں گے لیکن کہیں پر کوئی یہ تو ہے figure صحیح بھی آتے ہیں کہ صرف سترہ billion dollars جو ہے وہ صرف ان سیاستدانوں اور حکمرانوں کے ایک سال میں ان کے جو ہے فلا بیبود کے لیے یہ ان کا بوجھ ہم پر ہے اور یہ وہ یہ وہی سیاستدان ہیں جو گالی گوڑوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں جو بے راہ روی کو پروان چڑھا رہے ہیں اور انہی سیاستدانوں میں جیسے ابھی صحافت کی بات ہوئی انہی سیاستدانوں نے صحافت کو گندہ کیا صحافیوں کو کرپٹ کیا آج ہمارے معاشرے میں صحافی کو لفافہ کہا جاتا ہے اور یہ اتنا بدنما داغ اور یہ نام ہے جبکہ ایک وقت صحافت جو ہوا کر دی تھی بڑا پاک فریضہ سمجھا جاتا ہے بڑا ہی مطلب یہ ایک پلر ہے ہمارے جو ہے معاشرے کا چوتھا پلر جس کو کہا جاتا ہے لیکن ہوا یوں کہ جو سب سے زیادہ ان سیاستدانوں کی چاکری کرے گا جو سب سے زیادہ ان سیاستدانوں کی بولی بولے گا جو سب سے زیادہ ان کے مفادات کی بات بات کرے گا وہی ان کا چہیتہ ہے تو اب اس سیاست کی وجہ سے یہ جو طریقے کا جو آپ کو آج لک راگ بعد ایک لاکیات جو ہمارے اندر فیڑی ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ کچھ ڈیسیجنز پچھلے دنوں آئے اور جس طرح سے الزامات لگے جارہے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ جب فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس پر تو اس کو آپ تحقیق پہلے کریے تو آج آپ دیکھئے کہ جیسے جیسے مدسل صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ بریکنگ نیوز اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا سورس ہے اور میں اس کا ظاہر نہیں کروں گا یہ اس قرآن کریم کی حکم کے مزاد اس کے بالکل مخالف ہے یہ بات کہ ہمارا اسلامی معاشرہ دینی معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ چار پارٹیوں کے چار لوگوں کو بٹھائیں اور پھر ان کو آپس میں لڑوائیں اور پھر وہ جگڑا جو ہے عوام تک پہنچے ہمارا اسلامی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طرح سے فہاشی اور یہ جو ہے گلازت بکی جائے اور جس سے کروڑوں لوگ جو مجروح ہو جائیں کروڑوں لوگ جو ہے ان پہ ان کے اثرات پڑے اور وہ جو ہے وہ معاشرہ ہی تباہی کی طرف جائے اور آج ہمیں لگتا ہے اخلاقیات ہو یا کوئی اور اچھائی ہو ہمارا معاشرہ آج ٹوٹل ایک بینکرپٹ معاشرہ لگتا ہے دیوالیہ پان ہے اور ہم جو ہیں ہر نئے دن میں جو ہے پستی کی طرف ہی جا رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار یہ سارا ہمارا جو سیاسی سیسٹم ہے یہ سیاستدان ہے جو صرف اور صرف اپنے لیے ایک خودگرزانہ ایٹیجوڈ کے ساتھ سیلف سینٹرڈ پیپل جن کو ہم کہیں گے وہ لوگ موجود ہیں جسے یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر جو ہے پیدا ہوئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورے سیسٹم میں آنے کے لیے جو ہے وہ ایک کرائیٹیریا ہو ایک جو ہے پروسیس ہو اور کچھ جو ہے وہ اس کے اصول متعین کیا جائیں تاکہ ہم معاشرے کو برباد ہونے سے بچائیں بہت شکریہ آپ دونوں کا سر اس ڈسکشن کو ہم یہاں ایک لاس پوائنٹ میں ایڈ کر کے وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہونا چاہیے جہاں سے اس اس پروسیس سے یہ گزر گئے یہ پولیٹکس میں حصہ لیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سر یہ تو آپ وہ کہہ لیں مین سٹیم جماعتیں جو اس سسٹم میں حصہ لے رہی ہیں میں رہا تو اپنا ایکسپیرینس اتنا بیٹ رہا ہے کہ جیسے آپ اور ہم جو ہیں وہ ہمیں تو بالکل جمہوریت پسند نہیں تو جب کوئی اس قسم کے لوگ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ سر جو خالصتن ہے یا ہی جماعتیں جو ایک انقلابی سیاست کا پرچار کرتی ہیں ان کے یہاں بھی اب تربیت والا معاملہ ختم ہو چکا ہے مدودی صاحب کہ اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو ان کے مدودی صاحب کی فکر میں کہ یہ بہت زیادہ تھا کہ وہ تربیت پہ بڑا زور دیتے تھے اب دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی پہ بھی اب وہ معاملہ نہیں اب اخلاقیات پہ دیکھیں مدودی کی جو تحریک اور کارکن جو ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے اس کے اندر جو اخلاقیات پر ایک ان کا پر لیکچر ہے اس پہ دنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک تحریکی کارکن کی اخلاقیات عام جو معاشرے میں کسی مسلمان مسلمان کی اخلاقیاں تو اس سے بلند تر ہونی چاہیے یعنی ان کے نزدیک تو اتنی اہمیت ہے اس کے اور آپ پتا ہے کہ جو سورہ یوسف کی وہ بڑی دورست تشریح کرتے ہیں اور اس پہ وہ بار بار اس بات کو فوکس میں لے کے آتے ہیں کہ اس کی جو مورال آف دو سٹوری اگر آپ لیں یعنی اس واقعے کے جو سبق کا ہے اس پہ ٹاپ سبق کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ایک بندہ صرف اپنی بلند اخلاقیات سے پورے معاشرے پر تو کیا تھا صرف اپنی کردار کی پختگی اور بلند اخلاقیات تو یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہمارے جیسے آپ نے ہوت کہا کہ ہمارے جو امائدین ہیں نخاص طور پہ آیائی فکر جنہوں نے پیش کی ان کے نزدیک تو بہت واضح تھا اور انہیں اس پہ بہت کچھ لکھا بھی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اولین جو لوگ تھے ان میں سے ان کی اخلاقیات بلند تھی بھی لیکن اب انفورچنیٹ یہ معاملہ ہے کہ یہ چیز ایک ڈیفرنٹ نہج پہ آگے بڑھ چکی ہے اچھے اس میں میں ایک اور اس طرف توجہ دلائیں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ایک سر بات کرتے ہیں اور اب تو کیونکہ دینی جماعتوں کے لوگ بھی ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں اور بڑے فخر سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ڈیموکریسی ہے لیکن دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے اس کی سب سے بڑی کریٹیک ہی ہے یہ انہوں نے کریٹیک لکھی ہے جو انہوں نے ڈیموکریسی دی تھی دنیا کو آج وہیں پہ اس پہ بہت بات کی گئی ہے مطلب اگر آپ مطلب یہ فرید زکریہ ہے اس کی کتاب پڑھ لیں فیچر فریڈم اس میں بھی اس نے بڑی تنقید کا نشانہ منایا ڈیموکریسی کو کہ کیوں ڈیموکریسی میں خرابی ہیں رابرٹ ڈال ہے جو اس نے بقیدہ اس کی کریٹیک لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہوگی نا وہاں اخلاقیات نہیں رہ سکتی اس کی وجہ ہے بڑا اس کی سپل سی وجہ ہے وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ڈیسین میکنگ جو ہے نا اس میں اکثریت کی رہ دیکھی جائے گی اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ کوئی سمجھنے والی نہیں ہوتی ہے وہ نادان ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان اکثریت کو بے فکو بنانا جانتا ہے ٹھیک ہے دھوکہ کرنا جانتا ہے ان کے ساتھ وہ کانا بچے گا ایک شریف نفس آدمی اگر وہ چاہتا ہے کہ میری رائے جو ہے وہ اوپر آئے تو اس کے پاس یہ موقع تو نہیں ہے کہ وہ دلائل سے کنونس کرے کیونکہ دلائل تو اکثریت کے حوالے سے اکثریت کو سمجھنے میں نہیں آتے ہیں اکثریت تو جو ہے وہ چلتی ہے ان چیزوں کے اوپر جو ٹرنڈ بنا دیا جائے جو بیانیاں چلا دیا جائے اب اس حوالے سے دیکھا جائے آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں جب ٹرمپ آیا جب ٹرمپ کامیاب ہوا تو خود جو ویسٹن جو اشرافی ہے وہ پرشان ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ٹرمپ آ گیا اس پروسس سے کیوں کیونکہ ٹرمپ نے جو یہ جو سارا لوگوں کو بے فکو بنانا یا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا جو آرٹ تھا اس کو کس طرح سے سمجھ دیا تھا اور اس نے ایسے بدنے ہائر کر رہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے ٹرنڈز بنائے اوپر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بھی اس سسٹم میں ہیں جسٹ امیجن کہ آپ اس سسٹم میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے جو ہے اس میں بھلا ہے اورگرانزیشن کا یا سوسائیٹی کا تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یار میں بھی کوئی جس طرح کی ٹیکٹک کروں تو تب بھی میری بات اوپر آئے گی کیونکہ صحیح طریقے سے تو اوپر بات آنی والی نہیں ہے تو لازمان یہ جو نظام ہے یہ آپ کو پوش کرتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے بات نہ کریں آپ بات کو گماہ کریں یا منپلیٹ کریں لوگوں کو جذبات ساتھ کھیلیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ایک شریف نفس آدمی ہو سوچیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا جتنا ملدی کوشش کر لے وہ کام نہیں کر سکتا اگر کوشش بھی کرے گا تو وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا جتنے اچھے طریقے سے وہ لوگ کریں گے جو ان کی سرشت میں یہ ہے تو نیچرلی پھر وہی لوگ اوپر آئیں گے تو ان ارگنیزیشنز کے اندر بھی یہ ماملہ ہوا ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ اچھے جو خیر والے لوگ ہیں وہ سائیڈ لین ہوئے ہیں اور اوپر وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ بازے جان سکتے ہیں کہ یہ بندہ شاتر بندہ ہے یہ بندہ بات کو سیدھے بات نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کو سیاسی شعور کہا جاتا ہے تو یہ انفورچنیٹلی کی گھٹی میں ہے جہاں جہاں پہ بھی جمہوریت ہوگی وہاں یہ ماملہ ہوگا چھا ہوا اب یہ کہ وہاں ویسٹ کے اندر اس کے اثرات اتنے زیادہ نہ پڑے جتنے یہاں پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ادریہ سٹرانگ رکھی ہوں اب وہ پتہ کسی کی آپ نے ذات پہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہاں تو آپ وہ پتہ کہ جو ڈیفرمیشن وہ ایسا کیس کریں گے کہ میرا خیال ہے کہ اس بندے کی آنے والی دس نسلیں دوبارہ یاد رکھیں وہ اس کو پھر پے کرتی رہی جو ڈیفرمیشن سوٹس ہوتے ہیں وہاں پہ پتہ نا آپ کو لوگ تو کام جاتے ہیں کام جاتے ہیں ان کی جو سوسائیٹی ہے اس میں اس چیز نہیں ان کے عدل انہوں نے عدلیہ سٹرانگ رکھی ہے تو سوسائیٹی چل رہی ہے ورنہ اگر وہاں یہ حال ہوتا نا مطلب جیسے ہمارے ہاں عدلیہ کا حال ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا وہاں تو تبہ ہی پھیل جا رہی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ وہاں عدلیہ انہوں نے سٹرانگ رکھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ ان کا ایمفیسس ہے کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ تو کھلی چھوٹ ہے یہاں پہ تو ان سب کو پتا ہے کون جائے گا عدالت میں اور اگر کسی کے کسی کے خلاف کو چلا بھی گیا تو وہاں پر جو انصاف ملنے کہ تو کوئی امید نہیں ہے تو یعنی ویسٹرن سوسائیٹی کی ہم سب بات کرتے ہیں وہاں سے ہم نے یہ چیز تو لے لی جو اچھی چیز تھی ان کی جو عدل انہوں نے اسٹیبلش کیا جس طرح سے اور سپیڈی جسٹس کا کانسپٹ دیا وہ ہم نہیں لینا چاہ رہے ہیں اور دیموکریٹک پرنسپل جن کی گھٹی میں یہ ہے کہ وہاں بد اخلاقی ہو کے رہے گی اس میں وہ ہم نے لے لیا جس کی وجہ سے کہا ہے کہ سوسائیٹی جس طرح بجھا رہی ہے اس پہ تو ہر مندہ بس پناہ مانگ رہا کہ کسی طریقے سے وہ بجھ جائے تو یہاں پہ شریف النفس آدمی دوپر نہیں آسکتا یعنی یہاں پہ تو وہی لوگ آئیں گے جن کا کردار اس طرح کا ہے جو ہم اکثر اپنے سلائنگ لیویز میں کہتے ہیں نا کہ اس کی بیزتی خراب ہوگی یعنی اس کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے اس کو تو فخر ہے اس بات یہ پہلے بیزت تو اس کی بیزتی میں خراب بھی تو نہیں آنی نا تو یعنی وہ تو بلکہ یہاں پہ ایک اور جو بڑا زبرس ماملہ ہے نا کہ جو اصول کیا بیان کیا جاتا ہے کہ یار یعنی اس ہمام میں ہم سب جو ہیں ننگ ہیں یعنی اگر تم اچھے نہیں ہو تو ہم اچھے نہیں تم بھی تو اچھے نہیں ہو یعنی بیسیکلی وہ جسٹیفکیشن نہیں دیتے کہ یار اپنی کو جسٹیفکیشن دیرے ہوں کہ یار میں نہیں ہوں ایسا وہ کہتے ہیں میں تو ہوں ہی ایسا ٹھیک ہے اصل بات ہے کہ آپ بھی ایسے نہیں ہیں تو بیسیکلی کسی کی بھی کوئی عزت یا بھرم ہے تو اس کو اچھالنا یہ سب سے زیادہ اہم ٹارگٹ ہو گیا بس ایک پوائنٹ پر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے ساتھ جو قرآن نے بیان کی تو آپ کو بڑی دوری سیمیلیٹی نظر آتی ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل میں جب وہ اخلاقی گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچے تو ان کا سب سے بڑا مشغلہ کیا بن گیا تھا کہ کسی کی بیوی پر نظر رکھو وہ اس کو اس کی آپس میں پوڑل با اور اس کو اپنے طرف ماہل با یعنی جب ایک مسلمان قوم جب اس برائی کے اس لیول پہنچتی ہے تو پھر وہ باقی سب کو گراوز کر جاتی ہے آج ایک سیکلر بندہ بھی جو ہے نا وہ برائی کرے گا تو اسے کچھ فیلنگ دور ہوگی لیکن ایک مسلمان بندہ جس کے عقید آخرت میں خرابی آگئی جیسا کہ ان کے عقید آخرت میں خرابی آگئی تھی کہ ان کو مولویوں نے ان کو بتا دیا تھا لن تمسن نارو اللہ ایام مادودا کہ ہاں تمہیں آگئی جو چھوئے گی مر گنتی کے چند دن صرف اس عقیدے نے اللہ نے خود فرمایا ذالکہ بہن ہمیں اسے لیے ہوا کہ کہ ہم گنتی کے چند دن جلیں گے بس اس کے بعد اللہ میں جنت پر لال دے گا جسٹ امیجن ہماری سوسائیٹی میں کیا ہے ہماری سوسائیٹی میں تو یہ چند دن کا بھی مولانی ہے ہمارے لئے تو کنفرم جنت ہے تو جب کنفرم جنت ہے تو ذری بات ہے ہم پھر اب کسی کی عزت کے در پہ ہیں بس وہ جدر موقع ملے ہم نے اس کو تار تار کرنا ہے حالانکہ ابودعود کی یہ روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک وعظ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ بڑے جلال میں آکے آپ فرماتے ہیں کہ اوہ مسلمانوں ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہیں یاد رکھو جو کسی کے عیب کے در پہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب کے در پہ ہو جاتا ہے اور اللہ جس کے عیب کے در پہ ہو جائے تو پھر اس کو اپنے گھر میں بھی زلیل کر کے چھوڑتا ہے یہاں تو یہ پروہ ہی نہیں ہے کسی کی یہاں پہ تو ان لوگوں کے عیب کے در پہ ہونا ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے اس کو مارکیٹ میں لے کے آنا ہے اور وہیں پہ جو ہے سب کا وہ ٹرائل ہوگا باقی کسی کی پریویسی میٹر نہیں کرتی نہ کسی کی عزت میٹر کرتی ہے اور آپ وہ پتا ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ہمیں کیا فرمیا تھا کہ تمہارا لیے تمہیں مسلمان کی عزت کتنی محترم ہے جتنا جو ہے یہ اللہ کے گھر جو ہے محترم ہے لیکن ہمیں کوئی پروہ نہیں ہے تو یہ چیز ہے جس کو اب ہم اگر بیان بھی کریں گے تو مجھے پتا ہے آپ کے اس پروگرم کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے کیسے کمنٹس آئیں گے لوگ اس پر اوورال سوسائٹی کا ایک مزاج ہی ایسا بن چکے مدصر بھائی کہ وہ یہ چیز ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہتی دعاگوں ہیں جی اللہ رب العزت سے مدصر بھائی کہ سوسائٹی کا جو آپ کہہ لیں کہ پستی کا لیول جس مقام تک پہنچ چکے اللہ رب العزت سے ہم دعای کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ جو حق ہے سیرت کی روشنی میں وہ ہم اپنی آڈینس تک جو ہیں وہ آگے اسے پھیلائی بھی آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ اس میں میں ایک بات اور جیسے جمہوریت کی بات آئی نا اس میں دو تین باتیں میں ایڈ کروں گا خاص کر کے جمہوریت کے بارے میں جو عالمہ ایک بار رہے ملہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مغربی سیاست کو عالمہ ایک بار کہتے ہیں وہ ایک ایسا سرما قرار دیا ہے انہوں نے جس کو لگانے سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے اور جمہوریت کی چنگل میں آنے والا انسان پہلے سے بھی زیادہ تنگ دست ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جمہوریت کی تعریف کرتے ہوئے عالمہ ایک بار رحم اللہ نے فرمایا کہ کہا انہوں کے تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر تو یہ ہمیں جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس جمہوری نظام کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے اوپر سے آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مقرر کرتا تھا ایک رسول کو مقرر کرتا تھا وہ آگے جو ہے وہ نظام کو جو ہے برپا کرتے تھے نیچے سے جو ہے نہیں آتا ہے کوئی بھی نظام کیونکہ نیچے والوں کا شعور وہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی نظام کے لیے جو ہے وہ کچھ اپنا ایک مشورہ دے سکیں رائے دے سکیں کسی کا انتخاب کریں اب ہمیں اس پر کام کرنا ہے کہ وہ نظام اوپر سے کیسے آئے گا اس کو کھڑا کرنا ہے جو سارے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہو مغرب وہ عالمہ کے بعد یہ بھی کہا کہ اپنی ملدت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ترقیب میں قوم رسول حاشمی تو ہم نے ایسا نظام کھڑا کرنا ہے جو مغرب والوں کے لیے بھی ایک مثال ہو اور وہ اس کے فالوور بنیں نہ کہ ہم ان کی شکنجے میں بند ہو جائیں تو اس پر ہمارے دانشور اور ہمارے سوچنے سمجھنے شعور رکھنے والے اور سیاست کے ساتھ جڑے وہ لوگوں کو جہے اس سبجکٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک اور پوائنٹ ڈال لیجئے اس میں اس میں ڈیموکریسی کے اندر جمہوریت کے اندر جہاں اس کے اندر بہت سے بہت سی برائیں ہیں لیکن اس میں ایک اچھائی جو ہے ہم اس کے خلاف نہیں وہ اچھائی کہا ہے کہ اکاؤنٹ بل رکھتی اس لیے اس کو پسند کیا گیا کہ اس کے اندر ایک تو پاور کو جو ہے پولٹیکل پاور کو ڈیوائیڈ کیا گیا وہ جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں ان کو ایک دوسرے کے سامنے اکاؤنٹ بل 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 اور اس طرح سے عوام بھی اکاؤنٹیبیلٹی کرتے ہیں اس کی جو اکاؤنٹیبیلٹی والی چیز ہے وہ بہت اہم ہے اور اسلام کے قریب ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پولٹیکس میں جو بھی یہ معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر جو ایم بیلنس ہوا ہے اس کی ویسے بہت سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بعض جو پلرز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہو گئے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہائیبریڈ ریجیم ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پلرز سٹرانگ ہیں کچھ بہت ویک ہیں لیکن ہیلی سوسائیٹی کے اندر کیا ہوتا جو ویسٹ کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پلرز سٹرانگ ہوتے ہیں تمام پر سٹرانگ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عدلیہ کا کہ وہاں عدلیہ کے سٹرانگ ہونے کی رہی سے دیکھیں اس کی جو برائی ہیں وہ کسی حد تک کنٹرول میں جاتی ہیں لیکن یہاں پہ اس کے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے جب پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے زیادہ تو ہر وہ لیفٹ ونگ کی طرف سے انڈی سٹیبلشمنٹ سٹینس رہا لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ سکستیز میں جب یہ پیپر پارٹی بنی تو پیپر پارٹی جو ہے اس کی جو زبان تھی انڈی سٹیبلشمنٹ تھی یہ اچھی بات تھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک پوزیٹیف سنس میں دیکھا جاتا تھا کہ انڈی سٹیبلشمنٹ آواز ہے پھر ہم دیکھتے ہیں لیکن سیونٹی میں بعد میں ان کے در بھی نظمی آنا شروع ہوئی اور بعد میں جو ہوا بعد میں زداری صاحب نے جس کیا انہوں تو بلکل بھی اس کو انٹی اسٹیبلشمنٹ جو اسٹینس اس کا ختم بگر رکھ دیا تو اب ابھی اس وقت پورے پاکستان میں انٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی جماعت نہیں دی پی ٹی ای جو ہے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی لیکن ابھی بھی معاملہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ صحیح معاملہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو لیکن عوام کے اندر جذبات اُبھاد دی جو کہ اگر اس طرح اس طرح سے معاملہ آگے پڑھتا جائے تو پھر کیوں اس کی طرف بات جاتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پیلر نہ تو اتنا سٹراؤں ہو جائے کہ اس کے خلاف جب ریاکشن ہو تو اس پیلر کو ہی ختم دکھ رہے اس پیلر کو ہی ڈھا دے اس لیے کہا جاتا ہے اس کو ڈیوائیڈ رکھا جائے تاکہ جو بھی ریاکشن ہو وہ آپ کے اوپر سارے نہ پڑے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہائیبرٹ رجیمز میں بھی انٹی سٹیلیشمن سٹیم رکھنے والی پارٹی ہونی چاہیں تاکہ کوئی بھی پیلر ایسا متقر انان نہ ہو جائے اس کے پر چیک نہ ہو اس کا نقصان پر پوری سوسائیٹی کو بھوگت نہ پڑتا تو یہ ایمبیلنس بھی ہو چکا جو پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پچھل تین دہائیوں میں ہوا یہاں پہ کوئی ایمٹی سٹیلیشمن آواز کوئی نہیں ہے جو کہ غریبت سٹیلیشمن تو چاہتی ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس سے نقصان سٹیلیشمن کا بھی ہوگا پوری سوسائیٹی کا ہوگا تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو اچھی بات تھی دیموگرسی کو جہاں ہم تنقید کا نشان آتے ہیں جو اس کی پوزیٹیو چیز ہے اس کو بھی ہم انڈورز کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ختم کر جناب یہاں پر آجنی چاہیئے لیکن یہ ہے جو اس کی نشطوائیت ہیں ان کے اندر بھی اس کو لے آئے اور جس کے وقت بھی رہے ہیں مطلب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اہل کیادر اوپر نہیں آ پاری لیکن اس کے بعد بھی ہم اس سے رہے ہیں کہ ہم نے اسی کو اپنانا ہے اور اسی کے درہیے سے کی گورنمنٹ سے مقروض ہیں مقروض سے مقار جائی ہے کہ ان سے اپنے خرچے چلائی نہیں جاتے تو جتنی بھی دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر دیموکریسی نہیں ہے تب ہی وہ تہام بھی کر رہی ہیں اور ریزرٹس بھی دے رہی ہیں لیکن جو گورنمنٹ ہیں جو بسکلی مورڈن سٹیٹس ہی گورنمنٹ ہیں تو اس کے اندر کاؤنٹی بلیٹی ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انیپشنسی اتنی غذا ہے جو بڑی سے بڑی محضب کون بھی ہے جپان کو بھی بڑا مقروض ہے امریکہ خود اتنا بڑا مقروض ہے اس کے مطبع گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ معاملہ چلتے نہیں اسی طریقے سے یہ خرابی ہوتے ہیں وہ لگ بات ہے کہ پروسسس ان کا چل رہا رہا ہے تو ہمیں اس سے بہتر موڈل لے کے آنا چاہیے تھا اس پہ ہم نے کام کرنا چاہیے اور اسلام کے پرنسپلز کی جو ساری خرابی ہیں خرافات ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ بنتی جائیں گی یہاں تک کہ جو اسلامی اخلاق یہ خواہ بھی رہ جائے یہ ایسا خواہ ہوگا جو شمینہ تعبیر نہیں ہو سکتا تو یہ کنسرن ہے جس کو ہمیں اٹریس کرنا چاہیے دینی کموتوں کو ضرور اٹریس کر میں ایک دفعہ پھر آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ کی خدمت میں ہم جتنے سیشنز لے کے آتے ہیں ہماری دل سے یہ دل سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو قرآن اور صیرت کی روشنی میں ہمیں بہتر لگے وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے آپ میں سے اکثر لوگوں کا بعض پوائنٹ پہ ہم سے اختلاف بھی ہوگا لیکن اختلاف کو کیسے برداشت کرنا ہے اور کیسے دلیل کے ساتھ اگلوں کو رد کرنا یہ بھی اخلاقیات میں ہی آتا ہے اور مختلف جو ٹاپکس ہوں گے ہم نے پہلی پاڈ کاس میں یہ وعدہ لے لیا تھا کہ ہر کچھ وقت بعد ہم آپ نے اور ہم نے آج سے یہ عہد کرنا ہے اور اس جد و جہد میں حصہ لینا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ